اسلام علیکم فیکس فائنڈرس کی پہلی اپیسوڈ کے ساتھ میں حامل راٹھور اور اس وقت میں موجود ہوں تاریخ اسماعیل ساگر صاحب کی لائپ ڈیری میں تاریخ اسماعیل ساگر صاحب جو کہ کسی تاریخ کے مطاعت نہیں آپ جنرلسٹی ہیں کولم نیسٹ بھی ہیں اور آپ بہت سی کتابوں کے منصنف ہیں تو ابھی جو مجھے یہاں پہ کتاب ملی ہے وہ اس کا ٹائٹل ہی بڑا امیزنگ ہے اس کا جسوس کیسے بنتا ہے سر یہ تو سب سے پہلی بات کہ یہ کتاب آپ مطلب ایسی کتاب میں نے نہیں کبھی دیکھی کہ پاکستان میں کس نے لکھی ہو اور ٹائٹل بھی اس کا بڑا سمال کیا اور اس کا جو میں نے ایڈنگز دیکھی ہیں تو یہ آپ نے کیسے کیا ہے یہ آمد راٹھور صاحب آپ کا شکریہ ہے سب سے پہلے اور میں خوش آمدید کہتا ہوں اپنے صاحب دیکھنے والے دوستوں کو یہ کتاب میں نے اسی کی دھائی میں لکھی تھی ان دنوں میں ہاتھ ساتھی طور پہ بھارت سے کیایت کاٹ کے پاکستان میں واپس آیا تھا تو یہاں میں نے دیکھا کہ بہت تیزی سے پاکستان میں سادشیں پروان چاڑ رہی تھی خاص طور سے رہ بہت ایکٹیف تھی پاکستان میں میری تجربے نے مجھے بتایا اور میں نے دیکھا بھی تب لوگوں نے اس کا اس لیے حساس لیاں کو پتا ہی نہیں تھا بیچاروں کو کسی نے بتا ہے نہیں تھا پاکستان لوگوں کو کیا بتا تھا کہ انڈل انٹیلیجنس ایجنسی کیا ہے راہ کیا ہے دنیا میں پڑی پسرار اور قسم کنے چیز ہوتی تھی تو میں نے پھر سب سے پہلے آکے لوگوں کو یہ عویر کیا کہ یہ انٹیلیجنس کیا ہوتی ہے کیونکہ آج کی جو جنگ گیا دنیا میں وہ پردے کے پیچھے بیٹھ کے لڑی جاتی ہے اب لڑائی یہ نہیں رہی کہ آپ جناب نہ تواس جا کے گھوڑے پہ بیٹھ کے تو مزانے جنگ میں ہوتر گئے اب لڑائی یہ ہے کہ آپ کو ایک کمپیوٹر کی سکرین کے سامنے بیٹھ کے دنیا کو فتح کرنا ہے اپنے آپ کو سازشوں سے بچانا ہے جو اندرون اور بیرون ملک سے آپ پہ ہو رہی ہیں اس کیلئے بڑا ضروری تھا کہ میں اس طرح کا موضوع رہ کے کتاب رہتا ہے اس کتاب میں میں نے مختلف انٹیلیجنس ایجنسیوں کے جو ٹریننگ کورس ہوتے ہیں جو وہ اپنے ایجنٹوں کو ٹریننگ دینے کے لیے بتاتے ہیں وہ میں نے بتائی ہیں کہ یہ کورس ہوتا ہے انکر ایجنٹ کو اس طرح ٹریننگ دیتے ہیں کہ تم نے ایسے کام کرنا ہے ایسے چھپنا ہے اس طرح منتقل کرنی ہے چیزوں کی انفرمیشن کو کیسے پاس آن کرنا ہے نیٹ کیسے بناتے ہیں ان کے نیٹ کیسے کام کرتے ہیں یہ ساری چیزیں میں نے اس میں بیسک جو لکھی تھی چونکہ دنیا میں کبھی اب تک اندو زبان میں کسی کے سامنے آئے نیزہ کام تو یہ بڑی چوکا دینے والی پھر یہ کتاب تھی تو اس کو پھر بڑی شورت ملی تو آج تک بھی یہ جو جو لوگ انٹریجنس امور کا جا سوسی امور کا جو شوق رکھتے ہیں ان میں یہ خاصی پذیرائیس کو حاصل ہے تو آپ نے اتنی ریسرچ یہ مطلب کہاں سے لیا آپ نے دیکھئے رہا تھوڑ سا میں نے آپ کو بتایا کہ میں ایک خاصی طور پر انڈیا میں قید ہو گیا تھا تین سال میں نے انڈیا میں قید کا ٹی پر میں پاکستان آیا تو چونکہ میں نے وہاں بھی جیل میں یہ پڑا ہندی گرموں کی قائل معاصل کیا میں نے ہندو مذہب کو سکھ مذہب کو بہت نزیق سے دیکھا یہ ایک طرح سے میری سپیشلیزیشن بھی بن گئی تو میں نے میرا یہ خصوصی سبجیکٹ رہا یہ جسوسی یہ اسپیناج اور یہ سپائنگ یہ تو میں اس پہ اپنے انٹرسٹ سے پڑھتا تھا آپ نے میری لیبریلی نہیں دیکھا اس موضوع پہ دسیوں کتابیں آپ کو یہاں مل جائیں گی تو میں نے یہ دیکھا اصل میں اس کا مجھے فائدہ یہ ہوا کہ مجھے یہ سامینے میں مدد ملی کہ جو ہمیں بظاہر نظر آتا ہے نا یہ تو آنکھ کا دھوکہ ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو کچھ ہے اس پردے کے پیچھے ہے اس پردے کے پیچھے کون ہے جو ان کٹ پسلیوں کو حرکتیں دیتا ہے حکومتیں کیا ہوتی ہیں خاص طور سے پاکستان جیسے ملک میں جو اکشاسی جماعتیں بنتی ہیں ان کے اندر کس طرح ان کی پینٹریشن ہوتی ہے سوسائٹی میں کیسے ہوتی ہے یہ لوگ کس طرح کام کرتے ہیں کیسے ہم میں پھساتے ہیں ہمارے بچوں کو کیسے برگلاتے ہیں ہمارے بڑے سیاستدانوں کو کیسے برگلاتے ہیں کس کس میدان میں کیا کیا کھیل کھیلتے ہیں تو وہ چیزیں جو میرے علم میں آئیں پھر میرے تجربے میں آئیں پھر میں نے میں ایک سبجکٹ پڑھاتا بھی ہوں مختلف انسٹیٹوشنز میں اس میں لیکشنز بھی دیتا ہوں تو اس طرح مجھے بہت کچھ جاننے کا جو لوگ سرویسز میں ہیں جو ریٹائرڈ ہو گئے ہیں ان سے ملاقاتیں کر کے پھر انٹرنیشنل ورڈ میں آنے جانے سے مجھے ان چیزوں کا خاصہ قریب سے دیکھنے کا موقع بھی نہ اچھا ناظرین اس کتاب کو آج ڈسکس کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ابھی بات کرتے ہوئے کچھ دیر پہلے انہوں میں بتایا کہ انہوں نے سر لنکا کے بالے میں پریڈکشن کی تھی اپنے اس کتاب میں صحیح آپ نے کب لکھی تھی کتاب جی میں نے ایٹی ایٹ میں کتاب لکھی تھی را اور بینل اقوامی دہشتگردی جس میں میں نے وہ آپ کی دوسری کتاب ہے نہیں جی میری تو پتہ نہیں کتنے کتاب ہے پینتی چھتیس نہیں ہوگی میں نے قریب ستر کتاب میں لکھی اچھا میں نے اس کتاب میں میں نے ایک سیری شروع کی تھی سب سے پہلے میں نے راہ پہ مکمل کتاب لکھی پھر میں نے لوگوں کو یہ بتایا کہ اس کی ای ارگانیزیشن ہے کیا کیونکہ اس میں بہت پردہ پڑا ہوا تھا صرف انگریزی میں ایک کتاب انڈیا میں لکھی گئی تھی جس کے بعد میں نے لکھی میری وہ کتاب سرویسز بک کلاب نے شاہ کی انگریزی میں پھر اردو میں اس کے ایڈیشن چپے پھر میں نے یہ بتایا ہے اپنی کتاب اگنے میں جا میں نے لکھی راہ اور بین الاقامی دہشت کر دی کہ راہ اس ایرہ میں کیسے آپریٹ کرتی ہے مثلا بھوٹان سکم نپال مالدیب سری لنکا بنگنا دیش پاکستان چین اس میں یہ آٹھ ملک ہیں ان میں ان کے نیٹورک کیسے کام کرتے ہیں کیا کیا کامی کرتے ہیں آپ نے دیکھو انہوں نے آرموسٹ مالدیب کو بھوٹان کو سکم کو بنگڑا دیش کو تو نپال کو تو بالکل اپنے اس میں جکڑ لیا اپنے شکنجے میں سری لنکا ان کے ہاتھ سے فسل رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سری لنکا میں چینہ کی موجود کی آپ کو اس بات کا علم ہے کہ چائنہ ایک طویل عصے سے سری لنکا میں کام کر رہا ہے اور اب ان کی ایک پورٹ ڈیویلپ کر رہا ہے جس پورٹ کا سلسلہ پھر گوادر والی یہ سی پی سی جو ہمارا یہ منصوب ہے وان روڈ کا وہ اس کا بہت بڑا حصہ ہے ذرا تصور کیجئے کہ چائنہ ادھر گوادر میں بیٹھا ہے ادھر سری لنکا میں بیٹھا ہے تو ہم انڈیا کے لیے آپشنز کیا رہے جاتے ہیں اچھا ایک تو اس کا یہ پیلو ہے اور دوسرا اس کا اٹھوزہ سب سے جو خطرناک پیلو ہوئی ہے بہت کم لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ بھارت میں الیرگی پسند تحریک صرف کشمیر ازادی پسند تحریک صرف کشمیر یا خالصتار کی نہیں ہے بھارت میں نارتھ میں سیونٹین مضبوط تحرین تحریکیں ازادی اور الیرگی کی چل رہی ہیں ان میں سب سے مضبوط تحریکیں جس کا آپ مدراس یا جس کا آپ نام چنائی ہے وہ یہاں پہ ایل ٹی ٹی ایک جماعت تھی جو تامن لیڈو کی ازادی کے لیے کام کر رہی تھی اور پر بھاگ کر رہا اس کے لیڈر کا نام تھا اندرہ گاندی نے جب میسیز اندرہ گاندی نے جب دنگلہ دیش بنا دیا پاکستان کو دوٹ ککڑے کر دیا تو پھر وہ اس کا وہ جنون تو ختم نہیں ہوا تو اس میں آپ سری لکھا کی طرف توجہ کی اس کی دو بڑی وجوہ تھی سب سے پہلی وجہ تو یہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو تاریخ میں چنگیز خان قسم کی خاتون ثابت کرنے کے چکر میں یہ چاہتی تھی کہ جتنے اس کے چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں ان کو انڈیا کا تابع کر لیں دوسری وجہ یہ تھی کہ یہ جو تامل لڈو میں بہت مضبوط تحریک چل رہی تھی ازادی کی تو راہ نے یہ پلاننگ کی کہ اس کا رخ وہ سری لکھا کی طرف مورد ہے جہاں تامل آباد یہ بہت بڑی تعداد میں جافنہ میں آباد ہے وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ جافنہ میں ان کا تامل لڈو بنا دے اور اپنی جان چھوڑوارے یہ کانون نے شروع کیا تو ابھی یہ جو موجودہ صورتحال جی میں اسی طرف آ رہا ایک گزارش ہی ہے کہ جب یہ مومنٹ شروع ہوئی تو ایٹی ایٹی سیون میں راجیب اپنی ماں کے بعد جب ایٹی فائیو نے ایٹی فور کی آخر ایٹی سیون میں راجیب گان کی برسرکت دار آئے تو انہوں نے اس منصوبے کو آگے بڑھایا ایٹی ٹی کو زیادہ انگیخت کیا انڈیا نیوی کے ذریعے مدد کی گئی ان کی ان کو جافنہ میں اسٹیولش کیا گیا ان کو مکمل سری لنکا کو انگیش کیا گیا تھا سری لنکا کو ایٹی اس نے انگیش کیا دوسری طرح اس نے چلا کی یہ کی جاو اس نے دیکھا کہ یار یہ تو جو میرا جن ہے میری کابو سے باہر ہو رہا ہے تو اس نے یہ کیا راجیب گان دی نے کہ سری لنکا پیس کیپنگ فورس انڈیا کی بھیج دی مدد کے بانے لیکن وہ جو بھارت کی ہمیشہ سے چاہ دو آنجیا آنجیا اچھا سری لنکا کے لوگوں کی نفرت کا یہ عالم تھا کہ جو مصر راجیب گان دی جب وہ فوجی پیٹ کا معنیہ کر رہے تھا تو سری لنکا کے فوجی نے گان خالی تھی ان کے کمر پر ماری یہ آپ کو یوٹیوب پہ یہ چیزیں مل جائیں گی ساری اس سے ادرا وہ راجیب گان دی آخر ادرا گان دی کا بیٹا تھا وہ بڑا اچھلاک آدمی تھا اس نے کنسیو کر لیا تھا کہ یہ معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے تو میں سری لنکا کو اس طرح کروں گا تو پھر باقی تو معاملہ میرے ہاتھ سے نکل جائیں گے اس نے آ کیا عجیب و غریب فیصلہ کیا کہ اس نے اور ادھر سے پر بھاگ کرنا اس کو بلیک میل کر رہا تھا ایٹی ٹی بلیک میل کرنی تھی کہ تم نے ہمیں ایک جیس جانب میں پھسایا ہماری مدد کرو ہمارا قبضہ کرو ہمارا تامل لڈو بنا کے دھو ہمیں جس پہ ہم لڈ رہے تھے راجیب گان دی نے امکار کر دیا اس کو ایٹی ٹی کو مدد کرنے سے کہ میں نے تمہاری مدد نہیں کرنی اسے ہاتھ اٹھا لیا یہ بات را کے منصوبے میں نہیں تھی اب آپ انٹریجنسیوں کا اپنے طریقے کار ہوتا ہے بھارت میں بڑی مضبوط یہ ایک کونسپیسی چھوری ہے کہ راجیب گان دی کو اصل میں رہا نہیں مروایا تھا اس کی افادہ رہا کر رہی تھی تو وہ ایٹی ٹی ای کی ایک مجاہدہ تھی جس نے پہلی مرتبہ برے سگیر میں یہ خود کچھ دھماکہ کیا اور اس کے گلے میں ہار ڈالتے ہو خود کو دھماکے سے اڑا لیا اور راجیب گان دی مارے گئے اچھا جی آپ راجیب گان دی گان دی کی جیسے کو مہت ہو گئی ہے ادھر سری لنکا نے پاکستان کی مدد سے اور یہ کہا جاتا کہ شاید اسرائیل کی مدد بنی حاصل تھی وہاں پہ بہت تیزی سے جافنا میں مومنٹ کی اور اس تحرین کو کوچھ کر رکھ دیا یہ سمجھے کہ نبے کے جو دہائی ہے اس کے قریب نبے کے دہائی کے چورانوے پچانوے میں انہوں نے اس کو مار دیا پرباکرم مارا گیا یہ اس میں اور پاکستان نے بڑی مدد کی تھی ان کو وہاں سٹیبلش کرنے میں کچھ اب یہ سری لنکا نے اس احسان کو کبھی نہیں بلایا وہ اس لیے اس نے پاکستان سے تعلقات سٹیبلش کیے انڈیا کی مرضی کے خلاف اپنے کرکٹ ٹیم بغیرہ کو پاکستان بھیجنا شروع کیا اور زیادہ اہمباف قریب آگے تھے ہمارے انہوں نے کہا کہ یار یہ کیا کہا میں تھے انہوں نے پھر پاکستان میں سری لنکا کے ٹیم پہ راہ نے ٹی ٹی کی ٹی ٹی پی کے ذریعے حملہ کروایا تعلقات ختم کرائے اور پاکستان کو کرکٹ کے لیے ایک دہشتگار ملک ڈگلیر کروا کے معاملہ ختم کرا دیا اب آپ دیکھیں سری لنکا ریالائز کا تیس بات کو انہوں نے دو تین مرتبہ کوشش کیا کہ پاکستان میں جا کے ہم ٹی 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 لے آئے لیکن یہ آئی سی سی کے ذریعے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے ذریعے کوئی لوگ کوئی اتقرارداد ایسی لائے اس کو بند کروا دیتے ہیں اچھا یہ سلسلہ تو چالی رہا تھا ادھر کیا ہوا ہے کہ یہ آپ سی پی سی لے آئے اور آپ نے گوادر کو اسٹیبلش کرنا شروع کیا وان بان روڈ کا جو منصوبہ تھا جب پوری دنیا کے لیے ایک چیلنگ بن گیا امریکہ کی ہیزمنی جو تھی دنیا پہ وہ ختم ہو رہی تھی یہ جو انرجی کوریڈ ہو رہا ہے آپ کا جنہ جہاں سے دنیا کا اسی پرسن تیل کی گزرگاہ ہے وہ تو آپ کے پاس آجی ڈیپ سی پورٹ آپ کے پاس موجود ہے تو آپ نے جا جیسے ہی گوادر پہ عمل درامت شروع کیا بیلن اقوامی ساشے میں شروع ہو گئی بدقسمتی سے اس میں امریکہ انڈیا تو تھے ہی ہمارے کچھ دوست ممالک کچھ مسلم دوست ممالک دامے درمے قدمے سخ نے اس میں حصہ لیا انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ جو بلائک ہمارے گلے پڑھنے لگی ہے یہ تو ہماری دکان بند کروا دے گی حالکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی انڈیا نے ایران میں وہ بندرگاہ کیا اس کا نام ہے جی جی وہ انہوں نے جو لیس کے لیے تھی اور اب اس پر قبضہ کر لیا ہے ہانی 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 ہے تو وہ شروع کر دی اس کی ذریعہ اس نے افغانستان سے آمدر اپتشک شروع کرا دی اس کے ایران اور خود بھی شروع ہو گئے پہلے تو جہاز ان کا پاکستان جب اٹھ کے جاتا تھا نا آپ اس سے بیانیات کرنے کے لیے کر دی لیکن وہاں دیکھا کہ یہ گزرگاہ جو ہے نا یہ محفوظ نہیں نا یہ اپنے کام کی ہے یہ جو ہے یہ یہ دنیا کے سب سے بڑی ڈیپ سی پورٹ ہے گوادر تو گوادر کو میرے بھائی ان کے لیے قذاب بن گیا ہے ان کا یاد چین جو گوادر کی وجہ سے در بیٹھے گا انٹرنیشنل بیلٹ روڈ بنا رہا ہے یہ انرجی جو دنیا کی گزرگاہ ہے سمندری گزرگاہ ہے اس پر چین کا چین کے نیچے آ جائے گی پاکستان کے نیچے آ جائے گی پاکستان کو فیدہ آلٹیمیٹلی ملنا ہی ملنا ہے اُدھر چین نے سری لینکا سے تعلقات قائم کیے اور یہ جو سری لینکا کی بندرگاہ ہے اس کی ڈوائزمنٹ شروع کی کیونکہ یہ وان بیلٹ وان روڈ کا حصہ ہے ایک بہت بڑا یہ گزرگاہ ہے ہاں لیے اب اب اندادہ کریں کہ انڈیا کے لیے تو مسئلت بن گی نا یار ادھر چین بیٹھا ہوا ہے اگوادر میں ادھر بیٹھا ہوا ہے سری لینکا میں اور ادھر جناب تالوان سے روس اور چین کے تعلقات بڑھ رہے ہیں کان فرم سے ہو رہی ہیں وہاں پاکستان کا پارٹ بڑا ایکٹیو ہو رہا ہے امریکہ دن دنبا کے بھاگ رہا ہے آل امریکہ کے ساتھ سے بڑی خواہش یہ ہے کہ عزت آبورو کے ساتھ وہ ادھر سے نکلے اور اس سے جان چھڑائی اپنی تو اس کے تو اپشن ایک ایک کر کے ختم ہو گئے اب جو مران خان کا جو دورہ ہے نا یہ ایران کا یہ اس سے 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 کی کری ہے انہوں نے ایران سے یہ کہا ہے کہ بھئی بات یہ آپ یہ یہ اسی چکر سے یہ ساتھ سے نکلیں یہ جو انڈیا نے یہاں پھلایا ہوئے نا جال اس کو ختم کریں اور اس کے وجہ سے ہمارے ساتھ دشمنی نہ کریں ہمارے تو ہم تو ہمسائے ہیں قریب ہمسائے ہیں ہمارے تو بڑا تعلق ہے اوڈر وزیر عزت مران خان نے یہ بات شد سے دورہیا جس کو آج اون کیا ہے امریکہ نے کہ جو ماضی میں ہو گیا ہو گیا اب ہم بھائی افغانستان میں کوئی مداخلت نہیں کریں گے ہماری سر زمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی ہم پروکشیوار کا حصہ نہیں بنیں گے یہ چیز جو ہے تو یہ تو موضی کے لیے سمیں قاتل ثابت ہو رہی ہے تو اس نے اب یہ کیا ہے میرے بھائی کہ عزید ڈواز جو سیکورٹی ایڈوائزر ہے ان کا یہ اس کھیل کا ہے مرکزی کتاب مدھے بڑا بھی لے نا ہاں دی ہاں دی ہاں دی یہ بندہ وہ ہے جو دائش کو عراق سے اٹھا کے قابل میں لایا تھا اچھا اس نے سی آئی ایک ڈیل کروانے کے لیے دائش کیوں وہ جو آہ وہ تھا ابوبکر بغدادی اس سے ملاقات کی تھی تو وہاں ان کے تو ڈیل کیا آیا تھا بلکہ امریکل اس پہ بڑا پشتاتے ہیں آپ لیکن یہ بھی چیز وہاں آپ کو مل جائے گی کسی ویڈیو میں امریکل اس پہ بڑا کیا آیا جلالہ پاہ نے قابل میں یہاں اس نے ٹی ٹی پی کا گروپ توڑ کے دائش کا حصہ بنائے اور اس قابل میں دائش بڑی ایکٹیو ہے آپ کو حیرت ہوگی جب امریکنوں نے وہ جو بمباری ایک بڑی کی تھی کندھار پہ جس اس نے را کے بھی چھ سات بندے مرے تھے وہاں سے لنک یہ ملے کہ جو یہاں دائش آپریٹ کر رہی ہے اس کا ہیڈ کوارٹر چنائے میں ہے ہاں جی وہ چنائے میں چنائے یہ مدراز ہے جہاں ایٹی ٹی کا ہیڈ کوارٹر ہے اب اس نے یہ کیا ہے کہ اس ایٹی ٹی اور دائش کا میل کرا دیا اور ان کو سری لنکا میں ایکٹیو کر دیا تاکہ چینہ کو وہاں انگیج کریں سری لنکا کو پریشان کریں آگے نام جو ہے چونکہ وہ درشت گرد ہے وہ ٹرین نہ دھماکو دھمکو میں اور ان کے نام مسلمانوں والی ہوتے ہیں ان کے دائش کے اب ان کو آگے کیا ہوگا ہے ٹیچھے جو ہے راوٹ ہی ہے اور ایٹی ٹی اور وہ مل کے وہاں پہ انہوں نے چار پانچ سے فضاء شروع کیا ہوا ہے لیکن آج سری لنکا کی وزیر آزم کا یہ بیان آیا ہے کہ ہم پاکستان کی مدد سے اس کو اس سالش کو اس سالش کو نقام بنائیں گے کیونکہ ان کے پاس یہ تجربہ موجود ہے کہ پاکستانی جو فوج ہے جو انٹریجنس ایجنسی ہیں یہ دہشت گردی کے خلاف بہت موثر ہتھیار ہیں عالمی طور پر دنیا کے کتنے ممالک کی اس وقت جو دہشت گردی کی ٹریننگ ہے جو حفاظتی تربیت ہے وہ پاکستان ایجنسیوں میں آکے لوگ لے رہے ہیں یورپن کنٹریز سے آکے لے رہے ہیں تو وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے لیکن بھارک میں کام کر دیا ہے اور وہ اس کو بھی جاری رکھے گا کیونکہ یہ ان کی نیچر ہے وہ ہٹتے نہیں ہوتے ہیں جب تک کہ اچھی طرح جوتے انہیں نہ پڑ جائیں ساگر صاحب میں آپ کی بات سے یہ سمجھا ہوں کہ بھارت نے جو اپنے ہندوتوہ ڈاکٹرین میں جوش میں آکے پاکستان پر اٹیک کیا اور بڑکیں بھی بہت ماری لیکن جب موں کے کھائی تو اب اس نے دہشت کا سارا لے کے اور چال بازیاں شروع کر دی ہیں اور اس نے پاکستان کو یہ دیش اور دوسری جو دہشت گرد تندیمیں سے گیرنا شروع کر دی ہیں یہی؟ دیکھیں جی بات یہ ہے اب ہوتا ہے وہ ان کی ٹھنڈی گھرم دونوں دو ہے کہ ڈاکٹرین کو پاکستان نے بیڑا گھرک کر دی ہیں ان کو تو جدوس سے نکال دیا اب ان کو یہ جو انہوں نے ایک آدھ جو پنگا لیا تھا اس سے پتہ لگیا کہ یہ تو ہماری توقعوں سے بڑھ کے کنونیشنل وار میں بھی ہم سے آگے چلے گئے ہیں تو اب یہ فیف جنریشن وار کا دور ہے اس میں اتحار دوسری طرح کے استعمال ہوتے ہیں اور یہ تھیوری ہے ان کی آپ نے ان کی وہ چیف آف آرمی سٹاف کی جو ڈیکرم سنگ کی آپ نے وہ نہیں سکی سنی جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا دماغ خراب ہے یار اپنے بندے استعمال کرے بندے ان کے استعمال کرو پیسہ دو پیسہ انہوں نے اس کے لئے بہت بڑا مختص کیا ہوئے یہ وہ کر رہے ہیں وہ مجوز کیونکہ پاکستان نے دہشتگردی کا کلا کما کر دیا ہے یہاں جو تنظیم اس حوالے سے کوئی بھی شورت رکھتی تھی انہوں میں پبندی لگا دی ہے تو اب جو بے روزگار دہشتگردہ صاحب کا ان کو راہ ہائر کر رہی ہے بھائی پوری دنیا سے مطلب یہ رو آگنیزیشن سے ٹیوریسٹ آگنیزیشن ہی ہے بند رہی ہے یہ ان کو ہائر کر کے اب یہ وہ تجربہ دھرائے گی امریکہ والا کے دنیا باقی سے دہشتگرد کٹھے گا کے کسی ایک ملک میں گزار دو لیکن اس کو اس بات کا نہیں پتا کہ جو پھر انجام امریکہ کا ہو رہا ہے اسی طرح ان کا بھی ہوگا صحیح صحیح اور یہ جو تعلقات ان کے قریب آ رہے ہیں اسرائیل کے اور رو کے مساد کے اور رو کے اور ایسے ہی پیٹرم تو یہی لگ رہا ہے کہ کیونکہ کافی جنرلیسٹ نے بھی اس کو کوٹ کیا ہے کہ وہی والی ڈاکٹرین جو مساد نے پیلسٹائن کے علاوہ استعمال کی ہے وہی جو ایکسٹینشن آف تی میڈلیست ہے یا ری شپنگ آف تی میڈلیست وہی بلکل یہاں پہ ساؤتی ایشیا میں اپلایا ہونے لیے آپ بلکل بجا فرمال ہیں اس میں بنیادی جو انصر ہے جو آپ نے پہلے لفظ اسمان کہنے ہندو توا یہ تو ان کو دماغیں نکلتا نہیں اس میں انہوں نے مسلمان کو مشترکہ دشمن کا فیدہ اٹھایا اسرائیل کو انہوں نے اسرائیل کو اس آدمان آلیا کر لیا اور صرف یہ ہے کہ میں انشاءاللہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ جو نیوزیلینڈ والا دھماکہ تھا اس کا ان دھماکوں سے کیا کرنا اس کا ان سے تعلق تو دیکھیں ناظرین آپ نے سٹی ٹیون رہنا ہے کیونکہ ابھی ہم جا کے بات کریں گے ساگر صاحب کی بک کا فیف جو نیشن وارفیر پہ بھی پھر اکھنڈ بھارت پہ بھی پھر مساد اور راہ کے تعلقات بھی اور پھر نیوزیلینڈ دھماکوں کا تعلق کیسے بنتا ہے اور یہ صورت آل سے کیسے بنتا ہے اور اس میں مساد کا انوارب ہو رہی ہے اس کا ایریا ٹارگیٹ کونسا ہے اور راہ کا ایریا ٹارگیٹ کونسا ہے اور جو جنوبی ایشیا کی سیاست ہے یہ کیا کروڑ پدر رہی ہے تو ساگر صاحب کے بارے میں ایک اور بات جو کہ ان کا مطلب جو ان کی سپیشیلٹی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سیخیزم کے پاکستان میں ایکسپرٹ ہیں گروہ مکھی انہیں آتی ہے اور ایک سمندر ہے آپ ان کو جتنا جہرائے ہو جائیں گے اٹھ رہی ہے انشاءاللہ ہم آنے نشست میں اس پر باتیں کریں گے بہت سے موضوعات ہیں جیسے 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 سادشیں سامنے آتی ہیں جیسے جیسے واقعات جانب لیتے ہیں اس ہی صاحب سے انشاءاللہ ہم آپ تک بڑی یعنی مؤثر اور مختصر انداز میں جو حقائق وہ پہنچائیں گے اور وہ حقائق پہنچائیں گے جو مستند ہیں اور فیکس فائنڈرز کا ابجیکٹی بھی یہی ہے کہ مفروضوں سے پاک اور فیکس میں مغمی باتیں کی جائیں تو آپ میں سٹریٹ دون رہنا ہے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور سبسکرائب کرنا ہے انشاءاللہ تب تک کے لئے اللہ حافظ